میری پانچ مانگیں ہیں جو اس دیش کے لوگوں کی مانگیں ہیں ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کی مانگ ہیں آپ میری پانچ مانگ پوری کر دو میں راجنیتی چھوڑ دوں گا میں یہاں ستہ کے لیے نہیں آیا میں یہاں پیسے کمانے نہیں آیا میں منتری مکھے منتری بننے نہیں آیا ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کی طرف سے آج میں مانگ کرتا ہوں پہلی مانگ اس دیش کی شکشہ ویوسطہ ٹھیک کر دو سب کے لیے سمان شکشہ کا انتجام کر دو چاہے راجہ ہو چاہے رنگ ہو چاہے امیر ہو چاہے گریب ہو سب کو اچھی شکشہ ملنی چاہیے یہ انتجام کر دو پورے دیش کے اندر کیجنی وال راجنیتی چھوڑ دے گا دوسری مانگ پورے دیش کے اندر سب کے لیے اچھا علاج کا انتجام کر دو ہو چاہے امیر ہو چاہے گریب ہو سب کو اچھا علاج ملنا چاہیے سب کو فری کا علاج ملنا چاہیے جیسے دلی میں کر کے دکھایا ہم نے پورے دیش میں ہر گاؤں میں محلہ کلینک کھول دو سارے سرکاری اسپطالوں کو شاندار بنا دو دلی میں بنایا پنجاب میں کر رہے ہیں ابھی سارے دیش کے اندر اسپطال ٹھیک کر دو سب کا علاج مفت کر دو کیجنی وال راجنیتی چھوڑ دے گا تیسری مانگ آج مہنگائی کا اتنا برا حال ہو گیا اتنا برا حال ہو گیا مہنگائی سے گھر چلانا مشکل ہو رہا بھائی سب بہت سارے ایسے پریوار ہیں چھ ہجار دس ہجار روپے مشکل سے لے کے آتے ہیں تین ہجار روپے بجلی کا بلا جاتا ہے دو ڈھائی ہجار روپے بچوں کی پڑھائی پہ خرچ ہو جاتا ہے گیس کے سلینڈر پہ خرچ ہو جاتا ہے اس کے بعد پیسہ بچتا ہی کہا ہے روپٹی کہاں سے کھائے آدمی اپنے پریوار کو کیسے پا لی مہنگائی کم کر دو کیجریوال راجنیتی چھوڑ دے گا مہنگائی کم ہو سکتی ہے کیا ہو سکتی ہے میں ابھی ثابت کر کے دکھاؤں گا اس دیش کے اندر مہنگائی کم ہو سکتی ہے دلی میں ہم نے مہنگائی کم کر کے دکھائی ہے پنجاب میں مہنگائی کم کر کے دکھائی ہے کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ مہنگائی اپنے آپ ہو رہی ہے مہنگائی کم کر دو کیجریوال راجنیتی چھوڑ دے گا چوتھی مانگ ہر بچے کو ہر ہاتھ کو ہر یوہ کو روجگار دے دو کیجریوال راجنیتی چھوڑ دے گا اور پانچویں مانگ اس دیش کے اندر بجلی سب کو چوبیس گھنٹے بجلی کا انتجام کر دو گریبوں کو فری بجلی دے دو یہ بھی ہو سکتا ہے میں نے سارا کیلکولیشن کر رکھا ہمارے دیش میں چار لاکھ میگا وارٹ بجلی پیدا ہوتی ہے اور ہمارے دیش کی مانگ کیول دو لاکھ میگا وارٹ ہے تو جتنی مانگ ہے اس سے دکھنی بجلی پیدا کر رہا ہے ہمارے دیش ہمارے گھر میں بجلی کیوں نہیں آتی جی ساتھ ساتھ آٹھ گھنٹے کے پاور کٹ کیوں ہیں جی تو میری پانچویں مانگ ہے آپ بجلی کا انتجام چوبیس گھنٹے کر دو بجلی مفت کر دو کیجلی وال راج نیتی چھو ہونا چاہیے پانچویں مانگ کی نہیں ہونی چاہیے غلط تو نہیں کہہ رہا میں پیسہ کمانے نہیں آیا میں ستہ کمانے نہیں آیا میں ستہ پہ کابیج ہونے نہیں آیا کہ آج پنجاب جیت لیا دلی جیت لیا بریانہ جیتے ہیں یہ میرے کو کوئی شوق نہیں ہے جی گھر بیٹھوں گا آرام سے لیکن اگر یہ نہیں کروگے تم تک کروگے نہیں اور کوئی اور کرے گا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالو گے جنتہ تو یہ بردہ یا تو تم کرو اور یا جنتہ اس کے ساتھ کھڑی ہوگی جو یہ کر کے دکھائے گا ہے کی نہیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں